جنہ سٹیڈیم میں اس وقت لوگ پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے سٹیڈیم کی طرف آ رہے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ دھول کی سہولت بھی آپ کو محصر ہے اگر آپ یہاں سے آ رہے ہیں اور آپ اپنا استقبال ذرا پرومننٹ چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ دھول والے کریں ان کو ہائر کریں اور وہ آپ کو اس طرح استقبال کرتے ہوئے آپ کا دھول کے ساتھ آپ کو ایسے لے کر جائیں گے اس طرح بہت زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکرز نظر آ رہے ہیں انہوں نے ان کے جنڈے اٹھائے ہوئے ہیں بیجز پہنے ہوئے اور اس طرح کیپس بغیرہ پہنی ہوئی ہیں اور وہ یہاں سے جاتے ہوئے سٹیڈیم کی طرف نظر آ رہے ہیں اب یہاں پہ جو انتظامات کیے گئے ہیں اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں یہ گیٹ نمبر دو کی طرف راستہ جا رہا ہے اسی طرح سٹیڈیم کے مختلف گیٹس ہیں چار گیٹس ہیں ایک گیٹ میں صرف گاڑیاں جو ہیں ان کو الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اندر جائیں گی اور باقی جو پیدل عوام ہیں جو لوگ ہیں وہ ایک اور گیٹ سے آئیں گے جو سڑکیں سٹیڈیم کی طرف آ رہی ہیں وہاں پہ ایک کنٹینر لگا کے ان کو بلوک کیا گیا ہے تاکہ گاڑیاں جو ہیں وہ اس طرف نہ آ سکیں اس میں ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اس ٹیڈیم کے بلکل ساتھ ایک ہسپٹل ہے اس ہسپٹل میں جو مریض تھے ان کے لیے بھی یہ پرابلم ہو رہا تھا کہ ایمبولینسز اندر نہیں آ پا رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویل چیرز کے اوپر وہاں سے جاتے ہوئے دکھائی رہی ہے اگر آپ گجرہ مالا کی طرف آنے کی بات کریں تو آپ اگر گجرہ مالا شہر کی طرف آ رہے ہیں لاہور کی طرف سے تو جی ٹی روڈ کیوں پر سفر کرتے ہوئے جب آپ گجرہ مالا میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد مختلف جگہ پر کنٹینرز رکھ کے اور روڈ کو مکمل طور پر بلک کیا گیا ہے درمیان میں صرف ایک تھوڑا سا راستہ اس طرح چھوڑا جاتا تھا کہ وہاں سے ٹریفیک جو ہے وہ جا سکے یہ غالباً اس لیے کیا گیا ہے کہ حفاظتی طور پر اگر کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں پولیس جو ہے وہ روڈ کو بلک کر سکے اسی طرح لاہور میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر ہے مریم نواز ان کی جو رہائش گاہ ہے جاتی عمرہ اس کے بعد بھی باہر بھی کنٹینر لگائے گئے تھے اور اس کو راستے کو بلک کیا گیا تھا ان کا کافلہ جو ہے وہ وہاں سے نکل پڑا ہے اور وہ اس طرف گجرہ مالا کی طرف آ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جن کا تعلق جی یو آئی ایف سے ہے جمعیت علماء اسلام سے وہ اس کے قائد ہیں وہ بھی لاہور میں موجود تھے انہوں نے بھی جمعہ کے بعد وہاں سے کافلے کی صورت میں وہ نکلے ہیں اور وہ بھی لاہور کی طرف آ رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جلوس کو جوائن کریں گے راستے میں اور پھر وہ اکٹے گجرہ مالا میں داخل ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیرمین ہیں بلاول بٹو زرداری وہ لالا موسیٰ میں موجود ہیں لالا موسیٰ جہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہ یہاں سے ایک کافلے کی صورت میں یہاں پر پہنچیں گے اسی طرح جو باقی جماعتیں پی ڈی ایم کے اندر شامل ہیں ان کے جو قائدین ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے اپنے جلسوں کے ساتھ وہ یہاں پر گجرہ مالا میں پہنچیں گے گجرہ مالا میں اس وقت سیٹویشن جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کتاریں لگی ہوئی ہیں وہاں پر سکینرز لگائے گئے ہیں واک تھو گیٹس لگائے گئے ہیں جن میں سے لوگوں کو چیک کر کے اندر جانے دیا جا رہا ہے ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ کرونا جو ہے اس کی وجہ سے حکومت نے یہ کہا تھا کہ کرونا کے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان پر عمل درامت کیا جائے گا تو یہاں پر جو واک تھو گیٹس لگائے ہوئے ہیں وہاں پر پولیس ڈیپلائیڈ ہے اور وہ لوگوں کو ماسک کے بغیر اندر نہیں جانے دے رہے ہیں اس لیے یہاں پر آپ کو باہر جو ہیں وہ ماسک بیچتے ہوئے بہت سے لوگ نظر آئیں گے پانچ روپے میں یا دس روپے میں آپ یہاں سے ماسک خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کرونا ہم آپ کو تھوڑا سا کلر دکھائیں یہاں پر اس طرح سٹالز لگیں جن میں کہ مختلف جماعتوں کی جو مختلف نشانات ہیں کیپس ہیں بینرز ہیں بیجز ہیں یہ بیچے جا رہے ہیں لوگ یہاں سے خرید سکتے ہیں اور پھر وہ آگے سٹیڈیم کے اندر جا سکتے ہیں گجرانوالا ٹرڈیشنلی جو ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا گھڑ ہے یہاں پر پچھلے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے تقریباً ساری سیٹیں قومی اسمبلی کی اور پنجاب اسمبلی کی وہ ساری سیٹیں تقریباً وہ جیتے تھے سوائے ایک سیٹ کے اور ویسے بھی ٹرڈیشنلی یہ بہت بڑا سٹرونگ ہولڈ رہا ہے نون لیگ کا اور وہ یہاں سے ہمیشہ بھاری ایک سریعت سے جیتے رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پی ڈیم نے اپنے پہلے جلسے کے لیے گجرانوالا کا انتخاب کیا تاکہ ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ کر کے دکھایا جا سکے شروع میں ان کو جو دکھت ہوئی وہ یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ انہیں چنہ سٹیڈیم جو ہے اس کو استعمال کرنے کی جاست نہیں دے رہی تھی جو کہ انہیں کل ملی اور اس کے بعد انہیں تیاریاں شروع کی یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس ایک سہولت یہ بھی موجود ہے کہ وہ دھول جو ہے اس کی سروس لے کے اور پھر اس طرح وہ سٹیڈیم کی طرف جاتے ہیں تو یہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ بے شمار اس طرح کے دھول والے موجود ہیں جو کہ اپنی سروسز آپ کو دیں گے آپ ان کو پے کریں اور وہ یہاں سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو لے کر جائیں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجرمالہ پریڈیشنلی اس قسم کے ہلا گھلا کے لیے اور اپنے کھانوں کے لیے بہت مشہور ہے یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کھانے کا بہت شغف رکھتے ہیں آپ کو کھانے پینے کی بہت اچھی اچھی یہاں پہ دکانے اور بہت مشہور یہاں پہ دکانے ملے گی جہاں سے آپ مختلف قسم کے پریڈیشنلز ہیں وہ کھا سکتے ہیں اور اس کو پہلوانوں کا شہر بھی کھا جاتا ہے تو اس کی مناسبت بھی کھانے ہی سے ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں انہوں نے حکومت کو یہ تریکن کیا تھا کہ اگر انہیں جناہ سٹیڈیم نہ دیا گیا تو وہ باہر جی ٹی روڈ کی اوپر جلسہ کریں گے جب کل انہیں اجازت ملی تو اس کے بعد انہیں اپنی تیاریاں شروع کی اس کے بعد سٹیج لگایا گیا اس جناہ سٹیڈیم کے اندر اور اس کے اندر باقی انتظامات کیے گئے کہ وہاں پہ جلسہ کیا جا سکتے ہیں یہ سٹیڈیم جو ہے تاریخی طور پر اس میں بہت بڑے بڑے جلسے پہلے بھی ہوئے ہیں نواز شریف جو تھے انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا عمران خان جو تھے انہوں نے بھی یہاں پہ جلسہ کیا اس لیے اس جگہ کی اہمیت ہے یہاں پر اس سٹیڈیم کے اندر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو سمیٹا جا سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ کتنے زیادہ لوگ باہر نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کتنا بڑا شو کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے جو ایک بہت بڑا کنسرن ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ کرونا جو ہے اس کو اس کی جو حفاظتی کامات ہیں ان کو کیسے یقینی بنایا جائے یہاں پہ حجوم بہت بڑا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے سوشل ڈسٹنسنگ شاہد بہت مشکل ہوگی لیکن اگر ماسک پہننے کو ان فورس کیا جا سکے تو وہ بھی ایک طرح سے کامیابی ہوگی کہ آپ نے کافی حد تک کچھ ایک اقدام ایسا کیا جس میں کہ آپ آپ نے کرونا کے پھیلاؤ کو روپنے سے بچایا حکومت جو ہے اس نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کے کیسز مسلسل بڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے جنہوں میں زیادہ کیسز دیکھنے میں ملیں اس لیے انہوں نے یہ درخواست بھی کی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنا جلسہ ملتوی کرے انہوں نے نہیں کیا تاہم اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ بفاستی اقدامات پر عمل ضرور کریں اب یہاں پر کچھ ہی دیر میں مختلف قائدین جو ہیں وہ یہاں پر پہنچتا شروع ہوں گے اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا اور لگ ایسا رہا ہے کہ شاید رات گئے تک یہ تقاریر چلتی رہیں گی پاکستان مسلم لیگ نواز کے رقائد ہیں نواز شریف وہ بھی لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے یہاں پر خطاب کریں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسٹیڈیم میں آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے